السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا والسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبب سورہ الباکارہ کی آیت نمبر اکتالیس اور بیالیس ہوگا آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنو بما انزلتو وآمنو اور ایمان لاؤ یہ آمنو میں اب دیکھیں تو الف میم اور نون موجود ہے اور اگر الف کے بعد یہ اور میم کے بعد الف لگا دیں تو ایمان بن جاتا ہے وردو کا رفت وآمنو اور ایمان لاؤ بما با کے معنی سات ما کے معنی جو کچ انزلتو میں نے نازل کیا اللہ فرماتا ہے جو کچھ میں نے نازل کیا وآمنو اور ایمان لاؤ بما اس پر انزلتو میں نے نازل کیا مصدق اللی ما مصدق جو تصدیق کرتا ہے اور تصدیق اردو کا لفظ یاد رکھیں مصدق کو یاد رکھنے کے لئے لما جو کچھ مااکم تمہارے پاس ہے مااکم کو یاد رکھنے کے لئے اردو کا لفظ میم آئین ما جب ہم اردو میں درخواست ہوگرہ لکھتے ہیں تو جو ڈاکومنٹ ساتھ لکھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ما میم آئین کبھی بما بھی کہتے ہیں بے میم آئین ہے تو ایک ہی بات ہے مااکم جو کچھ تمہارے پاس وَلَا اور نَا تَقُونُوا تم ہو جاؤ یہ کانا اور کونوں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اولا پہلے یہ اول دوم سوم ہم اردو میں کہتے ہیں کافرم کافر انکار کرنے والے بے ہی اس کے ساتھ تو ترجمہ یہ بنے گا اور جو کچھ میں نے نازل کیا جو تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور تم پہلے کا اس کے ساتھ انکار کرنے والے نہ بن جاؤ وَلَا تَشْتَرُو اور تم نہ خریدو یہ تَشْتَرُو کو یاد رکھنے کے لیے اردو خلف مشتری میم شین تیرے یہ آپ نے خبارات میں پڑھا ہوگا جب کوئی پلارٹ مکان سیل کرتا ہے لکھتے ہیں مشتری ہوشی آرباش عربی میں یہ جو اشْتَرَو ہے اشْتَرُو یہ خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال لگتا ہے وَلَا تَشْتَرُو اور نہ بیچو بے آیاتی میری آیتوں کو سَمَنًا قَلِيلًا سمن پیسے کو کہتے ہیں قلیل کم کو کہتے ہیں تو سمن نیا لفظہ اس کو یاد رکھ لیں اور قلیل ہم یہ قلت اور قلیل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جب کچھ چیز کی کمی ہو جائے تو قلت کہتے ہیں قلیلہ کم پیسوں کے بدلے وَعِيَا يَا اور مُجِی سے فَتَّقُون دَرُو فَتَّقُون کو غور سے دیکھیں تو تقوی جو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا تے خاف فَتَّقُون درنے کو کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اور میری آیتوں کو کم قیمت پہ نہ بیچو اور مجی سے ڈڑو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقُ اور نہ ملاو حق کو بِالباطل باطل کے ساتھ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاو تلبیس ملانے کو کہتے ہیں وَتَقْتُمُ الْحَقُ اور تم جانتے ہو تَعْلَمُون اَن لَا مِن علم موجود ہے تم اس کا علم رکھتے ہو ترجمہ یہ بنا اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاو اور تم حق کو نہ چھپاؤ اور تم اس کو جانتے ہو یہ آسان ترجمہ تھا آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آج کے سبق میں پھر بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور کتنا پیارا انداز اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنایا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ نہیں کہا کہ اے یعوديوں بلکہ اسرائیل عبداللہ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے بندے کے بیٹے کتنے پیار سے خطاب کیا ہے کہ اللہ کے بندے کے بیٹو یعقوب علیہ السلام کے بیٹو کی اولاد کی بات ہو رہی ہے بلکہ اس سے یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ تھا تو تم بھی اللہ کے بندے بنو جیسے ہم کسی کو راغب کرنے کے لئے اس کے باپ کی کسی خوبی سے تذکرہ کریں تو وہ بندہ نرم ہو جاتا ہے سن کر تو اللہ فرما رہا ہے اے اسرائیل کے بیٹو اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو اے اللہ کے بندے کے بیٹو وہ تمہارا بندہ تھا تم اس کے بیٹے ہو تو کیا فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُوا اس پر ایمان لاؤو قرآن پر ایمان لاؤو جو میں نے نازل کیا اللہ نے کیا نازل کیا قرآن کو نازل کیا اور ساتھ ہی اللہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کوئی نئی کتاب نہیں ہے یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی ان کے پاس تورات تھی تو تورات کو اور انجیل کو قرآن تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کی کتابیں ہیں اور سچی کتابیں ہیں اور ان کی ساری تعلیمات قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جو تم خود دعویٰ کرتے ہو جب کہ آسمانی کتاب کو کہ ہم پیروکار ہیں ہم نبیوں کو مانتے ہیں تو پھر آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئے گا اور اس کی نشانیاں موجود ہیں تو پھر تم جو تمہاری کتابوں کی اندر ہے جو اس کی تصدیق کرے اس کا انکار کیوں کرتے اس پر ایمان لاؤ قرآن پر ایمان لانا گویا تمہاری اپنی کتابوں پر ایمان لانا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس کے پہلے کافر نہ بن جاؤ تم اس کی پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ اللہ کے اس سے پہلے مشرقین مکہ جو تھے وہ تو انکار کر چکے تھے قرآن کا لیکن اللہ کیوں کہتا ہے کہ تم پہلے کافر نہ بنو اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے جن کے پاس اسمانی ہدایت آتی ہے ان میں سے تو تم پہلے نہ بنو مشرقین مکہ کے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے تم تو اہل کتاب ہو تو اس لیے تمہیں نہیں حق پہنچتا کہ تم اس کا انکار کرو اور انکار کرنے والوں میں اسے بھی نمبر ون پہ آجاؤ یہ بری بات ہے تمہیں چاہیے کہ تم پہلے ایمان لاؤ اس کے اس کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں ہو کہ جب مدینے میں آپ تشریف لائے تو مدینے کے اردگرد یہودی قبائل تھے اور یہودی علماء بھی تھے جو اپنی کتابوں کے ماہر تھے تو جو مدینے کے لوگ تھے اور مکہ کے لوگ جو مشرقین میں سے تھے وہ تو بددو اور آنپڑ شمار کیا جاتے تھے یہ اہل علم لوگ تھے تو کوئی بھی بات ہوتی تو مدینے کے لوگ یہودیوں سے پوچھتے کہ تم اہل کتاب ہو یہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا ہے یہ کیا سچی بات ہے تو اب یہودی نبی کے آنے کا انکار صاف نہیں کر سکتے تھے چونکہ وہ خود کہتے تھے کہ نبی آتے ہیں اللہ کی طرف اور نہ اسمانی کتاب کتابوں کا وہ انکار کر سکتے تھے چونکہ اسمانی کتاب کے خود وہ دعویدار تھے پھر وہ شکوک و شبہات پیدا کر دیتے مدینے کے لوگوں میں بلکہ مکہ کے لوگ بھی کئی دفاعی اہلیوں کے پاس کہ تم اہل کتاب ہو یہ دعویٰ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کیا یہ بار ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے تھے دنیاوی فائدے کے لیے وہ پھر آیتوں کو بدل دیتے تھے اور اپنی آیتوں کو چھپا لیتے تھے اور ان کو واضح انداز میں لوگوں کو بتاتے نہیں تھے شکوک و شبہات کی باتیں کر کے وہ ان جو کتاب کے پیروکار نہیں تھے مشرقین تھے ان کو پھر رائے حقی طرف آنے سے روکتے تھے مختلف انداز میں ہیلے بہانوں سے تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَشْتَرُو بِعَيَاتِ سَمَنًا كَلِيلًا کم قیمت کے بدلے میری آیتوں کو نہ بیچو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے کر قرآن کو بدل دیا جائے یا سورات انجیل کو وہ بدل دیں یا حق کو چھپا لیں تو جائے جائے اصل میں دنیا کا سارا مال بھی کوئی لے لے اور حق بات کو چھپائے تو یہ کم مالی ہے آخرت کے مقابلے میں اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری آیتوں کو کم قیمت پہ مخت بیچو جو کچھ بھی دنیا کا حاصل کر رہے ہو کہ ہماری چدرات ختم نہ ہو نیا آنے والا نبی غالب نہ آ جائے تو یہ تم گھٹے کا سودا کر دی اور اللہ ان کو ڈرا رہا ہے کہ تم کتاب آرے ہو تو مجھ سے ڈرو تم تو ڈرو کوئی اور نہیں بھی ڈرتا آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقِ قَابِ الْبَاطِل اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ وہ ایسے ہی پھر کرتے تھے کہ شکوک و شبہات کی باتیں کرتے تھے یعنی ان میں یہ حمت اور جرت اور حوصلہ نہیں تھا یعنی کتاب ہونے کی وجہ سے کہ وہ صاف انکار کر دیں اور حق کو چھپا لیتے تھے اللہ فرماتا ہے تم جانتے ہو پھر تم ایسا کرتے ہو اور یہ ایک طرف تو ان کو دعوت ہے کہ تم قرآن اور آخری نبی پر ایمان لے آؤ اور دوسری طرف یہ اہل ایمان کو تنبیح ہے کہ جو حق بات کو چھپائے گا قرآن کے اندر ہے جو حدیث کے اندر ہے جو قیامت تک کہ لوگ آئیں گے اگر مسلمان علماء بھی چھپائیں گے اللہ کے پیغام کو تو پھر بنی اسرائیل کا انجام دیکھ لو اور جو بنی اسرائیل ہے ان کی مثال اسی لیے دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں رد و بدل کیا اگر آج مسلمان علماء قرآن کو تو بدل نہیں سکتے اگر ترجمے میں اور تفسیر میں اور اور دیگر طریقوں سے اگر اللہ کے پیغام کو چھپائیں گے اپنے مفلق کو بچانے کے لیے اپنے بڑوں کے مذہب کو بچانے کے لیے یا پھر دنیاوی لالچ کے لیے تو پھر ان کا انجام بھی بنی اسرائیل کی طرح ہوگا تو تم تو جانتے ہو اسی لیے جو بندہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار سنجھے یعنی ایک حضیث آپ نے بیان نہ فرمائی ہو اور کوئی بندہ اٹھکے کہ حضیث میں ایسے آتا ہے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے تو اگر وہ اس طرح جان بوجھ کے کرتا ہے تو وہ جہنمی آدمی صحیح حضیث کے مطابق اس لیے ہمیں اللہ کے پیغام کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جس طرح وہ نازل ہے اس طرح بیان کرنا چاہیے وہ بندے کے اپنے خلاف جائے بندے کی برادری اور خاندان کے خلاف جائے بندے کے مسلک اور بندے کے بزرگوں کے خلاف جائے بندے کے باپ دادا کے خلاف جائے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے اللہ کے دننا چاہیے سبحانہ رب کا رب العزت اما یاسکون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں